محمد اللہ کے رسول کوئی کسی زمانے کی قید نہیں ہے کسی طبقے کی قید نہیں ہے کسی مکان کی قید نہیں ہے کسی زمان کی قید نہیں ہے تو اس نے بتا لگا کہ جب محمد الرسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول تو بنایا ہے لیکن حضور کو رسالت مطلقہ تا فرمائی ہے تو اس نے بتا لگا کہ جہاں جہاں ہمارا ذہن جاتا ہے وہاں کے بھی رسول ہے اور جہاں ہمارا ذہن نہیں پہنچتا وہاں کے بھی رسول ہیں اگنوں کے بھی رسول ہیں پشلوں کے بھی رسول ہیں جنوں کے بھی رسول ہیں پرشتوں کے بھی رسول ہیں انسانوں کے بھی رسول ہیں نبیوں کے بھی رسول ہیں رسولوں کے بھی رسول ہیں عالمِ عجلسان کے بھی رسول ہیں اور عالمِ عربہ کے بھی رسول ہیں اور رسول کا کام کیا ہوتا ہے مفرداتِ راغب میں امامِ اسفحانی روی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رسالت یہ ایک منصب سفارت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اس منصب پر فائز کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو منصب سفارت عطا فرماتا ہے تاکہ لوگوں کی حاجتیں اور لوگوں کی جو معاش و معاد میں ان کی زندگی میں دنیابی زندگی میں اور رقبی زندگی میں جو ان کی علتیں ہیں اور جو ان کی مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں ان کو دور کرے اور ان کو ہتھرا کرے تو رسول کا یہ رسول کا معنی ہے اسی بنا پر تو ہم رسول کو جب ہم دعفع البلا سمجھتے ہیں اور رسول کو حاجت روا سمجھتے ہیں تو یہ رسول کی صحیح ترجمانی ہے رسول کا معنی یہی ہے کہ رسول آتا ہے امت کی بلائیں دور کرنے کے لیے امت کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اور امت کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے اور رسول آتا ہے اللہ سے ملانے کے لیے تو یہ جب حضور کو یہ منصب عطا کیا گیا اور حضور کو جو ہے سب کی طرف بھیجا گیا تو جب حضور کو سب کی طرف بھیجا گیا تو اب کون سا مکان ہے جو حضور سے خالی ہے ہر مکان کے رسول محمد الرسول اللہ ہیں ہر زمانے کے رسول محمد الرسول اللہ ہیں جب حضور محمد الرسول اللہ ہیں تو یہ آئدہ ہے کہ جب شعہ ثابت ہوتی ہے اپنے لوازن کے ساتھ ثابت ہوتی ہے تو رسالت جو ہے جس بات کی مستلزم ہے یہ رسالت عامہ اس بات کی مستلزم ہے جس کو رسول عام بنا کر کے بھیجا گیا ہے وہ ہر زمانے میں موجود ہو ہر مکان میں موجود ہو ہر زمانے کی دینت ہو اور ہر مکان کی دینت ہو اسی لئے تو قرآن میں فرمایا اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَا هُمْ وَوَشِّرُمْ وَنَذِيرًا اے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر کے لیے جا اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی حاضر و ناظر ترجمہ نہیں ہے بلکہ گواہ ترجمہ ہے اب آپ گواہ ترجمہ کر لیجئے یا حاضر و ناظر ترجمہ کر لیجئے بات ایک ہی ہے اس لئے کہ گواہ جو ہے وہ کون ہوتا ہے گواہ وہ ہوتا ہے جو آنکھ سے دیکھتا ہے اور گواہ وہ ہوتا ہے جو جائے واقعہ پر خاضر ہو آنکھ سے دیکھنا ہی کافی نہیں ہے مثلا اگر کسی کو جو ہے اتنی بڑی بینائی جو ہے دے دی گئی ہے کہ وہ دو میل سے یا تین میل سے یا چار میل سے وہ یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہے کہ فلاں مقام پر فلاں واقعہ وہ رونما ہوا تو اتنا ہی کافی نہیں ہے دیکھنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس مقام پر اس کا ہونا بھی ضروری ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے میلے رسول کو جب شاہد فرمایا یعنی سارے عالم کا گواہ بنا کر کے بھیجا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ بسارت بھی عطا فرمائی جو بسارت جو ہے سارے عالم کا مشاہدہ فرما رہی ہے اور ان کو وہ روح عطم عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی روح پاک سے جو ہے ہر مقام میں حاضر ہیں جو یہ کہتا ہے کہ آپ حاضر و ناظر نہیں ہیں تو یہ سبج لیجئے کہ محض وہ لفظ کو مانتا ہے معنی کو نہیں مانتا اور قرآن کریم محض لفظ کا نام نہیں ہے قرآن کریم لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے تو جس کا ایمان جو ہے لفظ و معنی پر ہے وہی قرآن پر جو ہے ایمان دکھتا ہے اور وہ کون ہیں ہم اہل سنت پر جمعات ہیں کہ شاہد کے لفظ پر بھی ہمارا ایمان ہے اور شاہد کے معنی پر بھی ہمارا ایمان ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے شاہد فرمایا تو ہر زمانے کا اور ہم مکان میں جو ہے حاضر و ناظر ان کو فرمایا ہے اسی لئے تو قرآن کریم میں یہ اشاد ہوا کہ النبی یعولا بالمؤمنین من انفسیم یہ نبی مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے اور حاضر و ناظر کس کو کہتے ہیں میاں